اور فرنڈز آج بات کریں گے جی ال جی کی ڈیریک ڈرائیو سیون کے جی واشی مشین کی اور اس کے تمام جو ایرر کوڈز ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ اس مشین پہ جو ایرر کوڈ آتے ہیں وہ ہم نے کیسے سالو کرنے ہیں اور ان کو سمجھنا کیسے ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس وقت مشین جو ہے آف پوزیشن پہ ہے تو جب ہم اس مشین کو آن کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا شاید آپ نے اگر یوز کی ہے پہلے سے مشین تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب ہم یہ بٹن پیس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ تمام کے تمام جو اس کے لائٹس ہیں یہ بلنگ کرنا شروع جل جاتی ہیں اور کانٹینویسی جلتی رہتی ہیں لیکن جب یہاں پہ ایرر آئے گا تو کیا ہوگا کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی ایک پیٹن بنے گا پیٹن کا مطلب ہے کمبینیشن بنے گا یہ لائٹیں یہ لائٹیں یہ لائٹیں یہ لائٹیں سسٹم ہے اس کے اندر اور یہ پھر ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ اس وقت مشین میں کیا پرابلم چل رہی ہے تو سب سے پہلے تو اس کا موڈل نمبر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کونسی مشین ہے اور کیا موڈل ہے اس کا جی تو یہ دیکھیں جی یہ ہے جی اس کا موڈل نمبر اور اس کا ایرر کورٹ جو ہے آج ہم ڈسکس کریں گے چلیں شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا پیٹن بنتے ہیں اور کس پیٹن کا کیا مطلب بنتا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ایک ایرر کورٹ جو ہے وہ ڈسپلی پہ شروع ہو رہا ہے اور وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور اس کا مطلب بھی سمجھا دیتا ہوں اور اس کا حل کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تفصیل کے ساتھ تو دیکھیں اس وقت یہ تمام لائٹس جو ہیں یہ اس طرف کی لائٹس جو ہیں وہ بلنگ کر رہی ہیں اور بلنگ کرتے ہوئے پہلے انہوں نے کچھ دیر ساؤن بھی نکالا ان کے بیپ کی آواز بھی آئی کیوں نہیں لے پا رہی اس کی کیا کیا وجہات ہے وہ آپ کو بتائیں گے لیکن یہاں پہ ایک لائٹ بھی جل رہی ہے دیکھیں تو یہ ہے جی سنثیٹک پروگرام جو ہے وہ ہم نے سلیکٹ کیا تھا اور اس کے اوپر جو ہے مشین نے جو ہے پانی نہیں لیا ہے تو اس لیے یہ لائٹ جل رہی ہے ادروائز یہ کوئی اور بھی لائٹ ہو سکتی ہے لیکن ایرر جو شو کر رہے ہیں وہ یہی لائٹس ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مشین پانی نہیں لے پائی تو اب اس کی کیا کیا وجہات ہیں کہ کسی نے غلطی سے نلکے کو بند تو نہیں کر دیا اگر یہ نلکہ بند ہو جائے گا تو پھر بھی پانی جو ہے مشین میں نہیں جائے گا تو ایرر آ سکتا ہے اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر پانی کا پریشر بہت کم ہوگا تو پھر بھی جو ہے وہ مشین جو ہے وہ پرابلم کر سکتی ہے وہ اس لیے کہ مشین جو ہے وہ تقریباً یہ ایرر چار منٹ کے بعد دیتی ہے تو پانی کا پریشر اتنا ہونا چاہیے کہ چار منٹ میں جو اس کا ڈرام ہے یا اس کا ٹپ ہے وہ اس کو بھر جانا چاہیے اور اس کا سنسر بند ہو جانا چاہیے جس سے پھر مشین ایرر نہیں دیتی ہے تو پریشر بھی چیک کر لیں اس کا نلکہ بھی چیک کر لیں اور اس کے بعد پھر آگے مشین کو چیک کریں جب آپ نے واتر ٹیپ چیک کر لیا اور پانی بلکل مجود ہے اور آپ نے یہ پائپ پھول کے دیکھ لیا جیسے کہ یہ دیکھیں میں نے بھی سک پائپ یہاں پر رکھا ہوا ہے اور اس کا ٹیپ جو ہے وہ چیک کر لیا اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ سیکنڈلی آپ نے اس کے بیک پہ دیکھیں یہ ایک والو لگا ہوا ہے اور یہ واتر انلیٹ والو ہے اور اس کا یہ انپوٹ ہے تو یہاں پہ آپ نے اس چیز کو کھول لینا ہے تو اس کو آپ نے سپائر سے یہاں پھر اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے تو دیکھیں ہاتھ کی مدد سے بھی آپ کھول سکتے ہیں کیونکہ اس کو اتنا زیادہ ٹائٹ نہیں رکھا جاتا ہے اور صرف اتنا ہوتا ہے کہ صرف یہ جو ہے لیک نہ ہو تو دیکھیں یہاں پہ آپ کو اس طرح سے پوزیشن نظر آئے گی اور اس وقت میں وال آپ کو دکھا دیتا ہوں تو دیکھیں اس میں بلیو کلر کا آپ کو ایک فلٹر نظر آ رہا ہے اس وقت یہ فلٹر جو ہے وہ کسی نے الٹا لگایا ہوا ہے تو میں آپ کو سیدھا کر کے دکھا دیتا ہوں اس کو نکال لیتے ہیں اور دیکھیں یہ فلٹر اگر بہت زیادہ گندہ ہو جائے تو یہ جو ہے آپ کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے دیکھیں اس کے اندر بھی ایک اور بھی جالی لگی ہوئی ہے اگر آپ غور سے دیکھ سکتے ہوں دیکھیں اس کے اندر بھی فلٹر رہی ہے اور یہ بھی گند کو روکنے کے لیے ہی لگائی گئی ہے تاکہ جو موٹا گند ہے وہ اس والو کے اندر نہ جا سکے تو اس طرح آپ نے اس کو اچھے سے صاف کر لینا ہے چھوٹا برش لے لیں اور اس کو صاف کر لیں اور صاف کرنے کے بعد دوبارہ اس کی رائٹ پوزیشن جو ہے وہ اس طرح سے ہے یہ اس طرح سے غلط ہوگی پوزیشن یہ اس کی پوزیشن اس طرح سے ہوتی ہے تو آپ نے اس طرح سے اس کی پوزیشن دوبارہ واپس اس کو انسٹال کر دینا ہے اور آپ نے انسٹال کر کے تو اس کے پائپ کو دوبارہ واپس لگا دیں اور پھر آپ دیکھیں کہ کیا آپ کی مشین نے دوبارہ کام شروع کر دیا ہے اور وارٹر لینا شروع ہوئی ہے مشین کے نہیں ہوئی اگر پھر بھی مسئلہ ہے تو پھر میں آپ کو اور مزید تفصیل سے بتا دیتا ہوں کہ اس کے پھر اندر جو ہے وہ پرابلم ہو سکتی ہے اب یہاں پہ جب آپ نے مشین کا یہ کور کھولنا ہے اور کور کیسے کھولا جاتا ہے اس کے لیے آلریڈی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھ لیں اور اس کا کور کھولنا اور اس کا پی سی بی کھولنا آپ کو آ جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی الیکٹرک آف کرنی ہے کیونکہ الیکٹرک آف کر کے پھر اس کو اوپن کریں گے تو سب سے بیسٹ رہے گا تو اس وقت میں بھی اس کی الیکٹرک آف کر دیتا ہوں اور دیکھیں آف کی اب یہاں پہ میں نے دیکھیں مشین کو کھول دیا ہے اس کا کور اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بیک سیڈ پہ جو وال میں نے آپ کو دکھایا تھا جہاں پہ انلٹ پائپ لگا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اندر دیکھیں مختلف مشینز میں مختلف قسم کے جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں وال لگے ہوتے ہیں سنگل وال بھی ہوتا ہے دبل وال بھی ہوتا ہے تو یہاں پہ اس مشین میں دیکھیں دبل وال لگا ہوا ہے لیکن دو تارے آ رہی ہیں دو کنیکشن ہیں تو اس ٹائم اس میں دو جگوں پہ پانی جائے گا دیکھیں دو پائپ ہیں تو دو جگوں پہ پانی جائے گا تو پہلے میں آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں کہ یہ پانی دو جگوں پہ کیوں جاتا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں جب اس کا ہم ڈسپینسر کھولتے ہیں جہاں پہ وارٹر آتا ہے تو یہاں پہ کلورین وغیرہ کے لیے ہوتا ہے اور خوشبو وغیرہ کے لیے اور یہ یہاں پہ سرف وغیرہ کے لیے یہاں پہ لگائے گئے ہوتے ہیں تو ان دونوں میں باری باری بھی پانی آ سکتا ہے اور ایک ساتھ بھی آ سکتا ہے اور یہاں پہ بھی آ سکتا ہے پانی تو دونوں میں کٹھا آئے گا تو یہاں پہ بھی پانی آ جاتا ہے تو اس طرح سے یہ فنکشن کرتا ہے اس چیز کو پوسیبل بنانے کے لیے تو یہاں پہ دیکھیں اگر ان میں سے کوئی ایک والف خراب ہوگا تو پھر بھی مسئلہ ہو سکتا ہے یہاں پھر دونوں خراب ہو جائیں تو پھر بھی مسئلہ ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے کہا کرنا ہے کہ اس کے اس والکو اتار لینا ایسے اتار کے تو لیکٹک چیک کرنے ہوگی کہ یہاں پہ 220 وولٹ 30 وولٹ یہاں پہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے تو دونوں پہ باری باری آپ کو چیک کرنا ہوگا دونوں کو اتار ہاں پھر مسئلہ ہو سکتا ہے جی اس کے پی سی بی کا تو پی سی بی سے جو ہے وہ الیکٹرک ہی جو ہے وہ آؤٹ نہیں ہو رہی ہے تو پھر اس کا پی سی بی اے چیک کروانا ہوگا یا چیک کرنا ہوگا تو اس کو رپیر کر لیں گے تو پھر بھی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن اگر یہاں پہ الیکٹرک آ رہی ہے اور مجود ہے الیکٹرک دونوں صورتوں میں دونوں وال میں یا کسی ایک وال میں تو پھر جو ہے یہ وال خراب ہو سکتا ہے اس کے اندر گھند ہو سکتا ہے تو اس کو آپ نے یا تو اس کو چینج کر لیں یا پھر اس میں جس کو کھول کے تو دیکھیں اس کے سکروز لگے ہوئے ہیں یہاں پہ تو یہ والد تو بہت آسانی سے کھل جائے گا دیکھیں یہاں پہ سکروز ہیں تو ان کو کھول لیں اور ان کی صفائی کر لیں تو پھر یہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور دوبارہ سے جو ہے مشین پانی لینا شروع کر دے گی ورنہ تو جو ہے اس کو چینج کر لیں اگر بہت زیادہ مسئلہ ہے بلکل نہیں ٹھیک ہو پا رہا تو پھر اس کو چینج کر لیں تو پھر بھی یہ حل مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا اب یہاں پہ میں مزید جو ہے مشین میں ٹیسٹنگ کروں گا اور ہم اسے پتہ لگائیں گے کہ یہاں پہ کیا پرابلم چل رہی ہے کس وجہ سے پانی جو ہے وہ مشین نہیں لے رہی ہے تو دیکھیں اس کے لیے میں نے دونوں والد کی جو وائرس تھی ان کو نکال دیا ہے اور ان کو نکال کے تو الگ لگ جو میٹرز کے ساتھ میں نے اٹیچ کر دیا جی تو اب ہمیں یہاں پہ یہ پتہ چلے گا کہ کون سے والد میں بجلی آ رہی ہے اور کون سا اپریٹ ہو رہا ہے اگر وہ پھر بھی پانی نہیں لے رہا تو اس کے بعد پھر مسئلہ جو ہے وہ والد کا ہو سکتا ہے اور والد کو بھی ہم کھولیں گے اور اس کو بھی دیکھیں گے کیا اس میں مسئلہ ہے اب یہاں پہ سیم اسی پروسیڈر سے جو جس پروسیڈر سے میں نے پہلے پروگرام سلیکٹ کیا تھا سلیکٹ کر لیتا ہوں اور جو پہلے میں نے کیا تھا سلیکٹ اسی کو سلیکٹ کر کے اور اس کا پلے کا بٹن دبایا تو لے کر بٹن دباتے ہی دیکھیں یوں ہی مشین سٹارٹ ہوگی تو کچھ دیر بعد یہ دیکھیں جی یہاں پہ یہاں پہ ایک جو یہ میں نے وائٹ بائر کے ساتھ جگہ انسٹال کی ہے اس میٹر کو تو یہاں پہ 220 وولٹ آ رہے ہیں تو مطلب کہ یہ بالکل وائٹ ٹھیک ہے اور یہاں پہ بجلی آ رہی ہے اسی طرح سے یہ بلو والا جو کنیکٹر تھا اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ بھی بجلی آ رہی ہے جی تو 220 وولٹ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں والز میں بجلی آتی ہے جب یہ مشین سٹارٹ ہوتی ہے تو پھر یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ والز جو ہے یہ خراب ہے تو اس والز کو بھی ہم کھول لیں گے اور اس کو بھی چیک کریں گے کہ اس میں کیا چیز خراب ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر یہاں پہ یہ بجلی نہ آئے تو پھر ایک وجہ اور بھی ہو سکتی ہے جی تو اکثر اگر چوہاں وغیرہ جو ہے وہ مشین میں پھرے تو یہ اکثر یہ تار جو ہے وہ کار دیتا ہے تو پھر وہ اپنے وائرز کو چیک کر لینا ہے ویجویلی آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آنکھوں سے کچھ جگہ سے کٹی ہوئی تو نہیں ہے اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پہ کنیکٹرز لگیوں میں ہیں تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بتا دیتا ہوں کہ کون سا کنیکٹر اس والز کے لیے ہے اس کے علاوہ اگر ان وائرز میں continuity ختم ہو جائے مطلب یہ جل جائیں وائر کسی وجہ سے تو پھر بھی مسئلہ آتا ہے تو پھر میں آپ کو اس کو بھی چکرنا سکھا دیتا ہوں کہ اپنے کیسے چکرنا ہے اب یہاں پہ ایک اور ٹیسٹ کرنا ہوگا کہ جس کی وجہ سے پانی نہیں آ سکتا تو یہ ہے جی یہ کوائلز تو ان کوائلز کو ہم چیک کریں گے کہ کیا یہ کوائلز ٹھیک ہیں یا خراب ہیں کیونکہ اگر یہ خراب ہو جائیں گی تو پھر بھی جو ہے وہ پانی نہیں آئے گا اور مشین جو ہے وہ کام کر رہی ہوگی لیکن پانی مشین میں نہیں آئے گا تو اس کے لیے دیکھیں میٹر کو ہم اومز کلو اومز پہ سیٹ کر لیں گے اور ان دونوں کی ہم جو ہے وہ ریڈنگ لیں گے کہ یہاں پہ کیا ریڈنگ آ رہی ہے تو دیکھیں یہاں پہ اس وقت اس کی ریڈنگ جو ہے وہ یہ دیکھیں جی فور پوائنٹ سیون نائن کلو اومز اس کی ویلیو یہاں پہ اس کوائل کی آ رہی ہے تو آگے چل کے میں اس کو آپ کو کھول کے بھی دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے فنکشن کرتا ہے تو اب یہاں پہ یہ بالکل ٹھیک ہے اسی طرح سے پھر ہم دوسرے کی بھی چیک کر لیں گے دوسرے میں بھی کیا ریڈنگ آ رہی ہے جی تو فور پوائنٹ ایٹ فور کلو اومز تو دونوں یہ ایک جیسی ہیں مطلب کہ یہ والف ان کی جو کوائلز ہیں یہ بالکل ٹھیک ہیں اگر یہاں پہ یہ ویلیو میگا اومز میں چلی جاتی یہاں پھر کہ بالکل دیکھیں یہ جیسے ابھی میں نے ڈسک نیک کر دی ہے اور اس طرح سے صفر ہی دکھاتا زیرو ایل رہ جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ والف خراب ہو چکا ہے اس کی یہ کوائل خراب ہے تو اس کو چینج کرنے کا ٹائم آگے ہے تو پھر اس کو تو چینج کرنا بہت ضروری ہے یا پھر پورے والف کو یا پھر ان کوائلز کو چینج کر کے تو یہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اب یہاں پہ نیکسٹ جو ہم بات کریں گے جی وائرنگ کنیکشنز کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ دونوں والز کو اتو کو الیکٹرک آ رہی ہوتی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ پانچ وائر یہ لگی ہوئی ہیں دیکھیں 때 crush وائر اس میں آہ لگی ہوئی ہیں اور دو وائر اس میں لگی ہیں تو یہ کیسے جی تو پیشے دیکھتے ہیں ہم اس کو تو یہاں پہ دیکھیں تین وائرнибудь آ رہی ہیں تو آگے دیکھیں یہاں پہ بلک ن وائٹ ہے بلک ہے اور آہ بائٹ and gray ہے تو آگے دیکھ سکتا ہیں آپ بلیک تو آہ بلک اندر جا کے وائر اور ایک لپ جو ہے وہ بائر آئے ہوئے اور لوپ جو پھر دوبارہ یہ بلو کنیکٹر میں جا رہا ہے تو اس طرح سے یہ یہاں پہ بلیک جو وائر ہے یہ کامن وائر ہے اس کے بعد یہاں پہ جو وائٹ ان گری ہے یہاں پہ نیوٹل آتا ہے اور یہ بلیک وائر پہ جو ہمیشہ لائن آئے گی فیز آئے گا تو اس کو کنٹرول کہاں سے کیا جاتا ہے جی تو وہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں دو کنیکٹر لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک یلو ہے اور ایک بلو ہے جو کامن وائر ہے وہ دیکھیں یہاں پہ بلیک وائر میں یہاں پہ آ رہی ہوتی ہے اور یہ یہاں سے جاتی ہے جی کامن کس کس کے لیے یہ والز کے لیے ہے اور اس کے علاوہ ڈرین پمپ کے لیے یہی کامن وائر جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے تو آپ یہاں سے اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد آہ جو ہے وہ دیکھیں یہاں پہ یہ یلو کنیکٹر میں یہاں پہ یہ آہ آ رہی ہیں تو بلیک این گری تو دونوں والز جو ہے پری واش اور مین واش کے لیے یہاں پہ پانی کو کھولا جاتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی سی بی میں یہاں پہ یہ دونوں کنیکٹر اس پوائنٹ پہ لگے ہوتے ہیں تو ییلو یہ نیچے لگا ہوا ہے اور بلو اوپر لگا ہوا ہے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کے درمیان جی کانٹینوٹی چیک کر لینی ہے یہاں پہ کامون وائر پہ بھی اور ان دونوں وائر پہ بھی اگر ان کے درمیان کوئی ڈس کنیکشن ہے کوئی مسئلہ ہے تو وہ پھر آپ نئی وائر یہاں پہ ڈال سکتے ہیں آرام سے نئی وائر ڈال کے تو آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اگر وائر کے درمیان جو ہے کانٹینوٹی بھی مجود ہے وہ ٹھیک ہیں بلکل تو پھر بھی اگر الیکٹر نہیں آ رہی ہے تو پھر جی وجہ ہو سکتی ہے یہ پی سی بی تو یہ پی سی بی خراب ہو سکتا ہے اور اس میں دیکھیں سسٹم لگا ہوتا ہے اور اگر اس کے جو کچھ کمپننٹس ہیں وہ خراب ہو جائیں تو پھر یہ مسئلہ کرتا ہے تو آپ ڈیریکٹلی یہاں سے جو کامن پوائنٹ ہے آپ دیکھ لیں کس جگہ پہ ہے اور اس کی جو دونوں لائن ہیں تو آپ دونوں کو باری باری چیک کر لیں اگر یہی پہ الیکٹر نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پی سی بی مسئلہ ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تو پھر یہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کیسے رپیر کرنا ہے کیونکہ ابھی اس وقت تو یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ آیا تو میں آپ کو ضرور شو کروں گا اب یہاں پہ ہم دوسرے ایرر کوڈ کی بات کریں گے تو دوسرے ایرر کوڈ جو ہے وہ ڈسپلی پہ کیسے آتا ہے تو اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ جب ہم کپڑے دھو رہے ہوتے ہیں اور دھوتے دھوتے کپڑے جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ آور فلو ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ پانی زیادہ ہو جاتا ہے سسٹم میں یعنی کہ مشین کے اندر اور یہ مشین جو ہے یہ والا ایرر دینا شروع کر دیتی ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کیسے آپ کو ایرر آئے گا تو دیکھیں جب میں مشین سٹارٹ کی اور سٹارٹ کرتے ہی یہ دیکھیں یہ والا ایرر جو ہے وہ ڈسپلی پہ آنا شروع ہو گیا ہے اور مشین بیپ کرنا شروع کر دیا اس نے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اس پیٹن سے جو ہے وہ ایرر کوڈ آ رہا ہے کہ اس طرف کی یہ تمام لائٹس یہاں تک جل رہی ہیں اور یہ جو نمبرنگ والی جو سائیڈ ہے یہ والی لائٹیں بلنگ کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس وقت آپ کا سسٹم جو ہے وہ اوور فلو ہو چکا ہے جی یہ ڈرم جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ بھر گیا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے یہ سسٹم کام نہیں کر رہا ہے بند ہو جائے گا اور اس کو یہ ہم کیسے پکڑیں گے کہ یہ کہاں پہ مسئلہ ہے تو چلیں میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں تو اس ایرر کو چک کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہوگا آپ نے جی وارٹر ڈسپینسر کو کھول لینا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ وارٹر جو ہے وہ مسلسل آ رہا ہوگا کانٹینیوزلی چل رہا ہوگا جس کی وجہ سے یہ ہے وہ پانی جو ہے وہ اس ڈرم کے اندر زیادہ ہو جائے گا اور زیادہ ہونے سے کیا ہوگا کہ سسٹم جو ہے وہ ایرر دینا شروع پڑ جائے گا اور دیکھیں یہاں پہ یہ ایک سینسر لگا ہوا ہے تو یہ سینسر جو ہے وہ اس چیز کو جانچتا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے کہ یہاں پہ پانی زیادہ تو نہیں ہوا ہے کیونکہ یہ الیکٹرونک کنٹرول ہے تو اگر مینول ہوتا تو پھر اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے لیکن چونکہ آج کل یہ الیکٹرونک کنٹرول آتے ہیں تو ان کا جو ہے وہ پھر زیادہ مسئلہ آتا ہے اور یہ اوور فلو کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اس وقت سسٹم جو ہے وہ اوور فلو ہو چکا ہے اب یہاں پہ وارٹر لیکنگ کی جو پرابلم ہے اس کی دو مین وجوہات ہو سکتی ہیں تو پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر یہاں پہ الیکٹرک جو ہے وہ مسلسل آتی رہے تو اگر آپ نے الیکٹرک لگائی ہے اور الیکٹرک لگاتے ہی جو ہے اس میں جو ہے وہ پانی آنا شروع ہو گیا دسپینسر میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو وال ہے اس میں ڈیریکٹ لیکٹرک ہے اور اس کی وجہ سے یہ پانی آ رہا ہے اگر آپ بجلی بند کر دیتے ہیں اور بجلی بند کرتے ہیں ساری یہاں پہ پانی بھی آف ہو جاتا ہے تو یہ بالکل کلیر بات ہے پھر کہ یہ جو ہے صرف اور صرف پی سی بی کا فالٹ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے اور یہ پی سی بی کے جو کمپننٹس ہیں یہ شارٹ سرکٹ ہو چکے ہیں اس کی وجہ سے یہاں پہ الیکٹرک جو ہے وہ ڈیریکٹ آ رہی ہے اور ڈیریکٹ ہونے سے یہ پرابلم آ رہی ہے اب یہاں پہ جو دوسری وجہ ہے جو کہ پانی مسلسل اس میں آتا ہے اور لیکج کا باعث بنتا ہے تو وہ ہے جی اس کا یہ والو تو اگر یہ والو جو ہے وہ کسی وجہ سے سٹک ہو جاتا ہے اور اس میں لیکج آ جاتی ہے یا اس کی جو اندر پارٹس ہیں ان میں خرابی آ جاتی ہے تو پھر یہ پرابلم آتی ہے اور اس کے لیے آپ نے دو طریقے کار استعمال کرنے ہیں ایک تو جو میں آگے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا وہ کرنا ہے اور دوسرا یہ کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ وارٹر ٹیپ جو ہے جہاں سے پانی آ رہا ہے اس کا والو جو لگا ہوا ہے پیچھے تو وہاں پہ اس کو بند کر دیں جو پہلے میں نے لکا آپ کو دکھایا تھا وہ بند کر دیں اگر تو پانی جو ہے وہ ڈسپینسر میں آنا بند ہو جاتا ہے تو یہ کنفرم بات ہو گئی کہ یہ اس کا جو یہ والو ہے وہی خراب ہے اور اس کی وجہ سے مسئلہ آ رہا ہے اور اس میں گند وغیرہ آگے ہوا ہے تو آگے چل کے میں آپ کو ویڈیو میں دکھاتا ہوں کہ یہ آپ نے اس کو کیسے ساف کرنا ہے اب یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جس کے پائپس ہیں ان کی مارکنگ کر لینی ہے کہ کون سا پائپ کس کے ساتھ لگا ہوا ہے کیونکہ اگر آپ نے بھول گے تو آپ کو جو آگے سسٹم ہے پھر وہ رانگ ہو جائے گا اور پری واش اور مین واش میں جو واتر آتا ہے وہ فرق آ جائے گا تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے جی بیک سیٹ پہ لے جانا ہے اور دیکھیں میں آپ کو دکھا تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے پائپ کو ہٹا دینا ہے پائپ جب ہٹ گیا تو دیکھیں یہاں پہ دو سکروز لگیوں میں ہیں ان دونوں سکروز کو آپ نے کھول دینا ہے اب یہاں پہ جب دیکھیں سکروز کھول لیے تو یہ لوز ہو جائے گا تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ وال کو باہر نکال لینا ہے باہر نکالنے کے بعد دیکھیں وال آپ کو ایسے نظر آئے گا اور دیکھیں اس کے جو کلپس ہیں وہ نیچے کی طرف تھے اس لیے پہلے میں نے وال کو کھولا ہے تاکہ ہم آسانی سے یہ کلپس کو ہٹا سکیں تو دیکھیں اب یہاں ان کو دبائیں گے پریس کریں گے دیکھیں پریس کیا اب یہ آسانی سے نیچے کی طرف چلے جائے گا اب یہاں پہ اس کو چھوڑ دیا اسی طرح سے پھر اس کو کھولا اور اس کو چھوڑ دیا اب اس وال کو جو ہے وہ باہر نکالنا ہے تو جو ٹائم بینگ ہے یہ بہت زیادہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں اور آپ آسانی سے ان کو کھینچ نہیں سکتے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹیسٹر لے لینا ہے یہاں پیچ کس سیدھی والا اور اس کے ساتھ اس کو تھوڑا سا اس میں ڈال دینا ہے ڈالیں گے آپ اس میں تو یہ لوز ہو جائیں گے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا اس کو باہر کی طرف کھینچ لیں گے اسے دیکھیں پھر آپ آسانی سے اس کو نکال سکتے ہیں پائپ کو دیکھیں پائپ نکل گیا اسی طرح سے یہ دیکھیں یہ بھی ٹائٹ ہوا ہو ہے آپ اس میں ڈالا دیکھیں یہ بھی لوز ہو گیا تو یہ ایسے پھر آسانی سے باہر آ گیا اب یہاں پہ اس والا کی جو ہے وہ ہم صفائی کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کیا کوئی مسئلہ ہے اور دیکھیں اس طرح کا جب وائٹ سسٹم آ جاتا ہے سکیلز آ جاتے ہیں تو تب یہ اندر والا پرابلم کرتا ہے تو اب ہم اس کو کھول لیتے ہیں جلدی جلدی سے دیکھیں یہ تمام سکروز جو ہیں وہ ہم نے کھول لینا ہے اب جب لاسٹ والے کو کھولنا ہے تو تھوڑا اوپر ہاتھ رکھ لیں تاکہ یہ باہر کی طرف آٹومیٹیکلی نہ آ جائے اور پھر اس کے بعد اس کو کھول لیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کوئی چیز اس میں سے مسٹ نہیں ہوئی پھر اس کے بعد اس کو سلوری سلوری اوپر اٹھائیں اور دیکھیں جی اس میں جو ہے وہ آپ کو چیزیں نظر آنا شروع جائیں گی آپ یہاں پہ دیکھیں یہ اس کے اندر یہ اس کا پسٹن ہے جو کہ اس کے اندر لگا ہوتا ہے پھر اس کے اندر یہ دیکھیں ایک سپرنگ ہے دو پسٹن ہو گئے اگر یہ بہت زیادہ گندے ہیں اور دیکھیں ان کے اوپر سکیلز بن گئی ہوئے ہیں اس طرح کا وائٹ وائٹ آ گیا ہوئے ہیں تو آپ نے ان کو کیا کرنا ہے آپ نے ان کو جی جو سکیل ریموورز ہوتے ہیں ان کے اندر ڈال دینا ہے لیکن آپ نے بلکل تھوڑی دیر کے لیے ڈال لیا ہے تاکہ صرف اور صرف یہ سکیلز ہیں وہ ریموو ہو جائیں ان کی چمک اور ان کے یہ چیزیں پالش وغیرہ خراب نہیں ہونی چاہیے ورنہ تو یہ پھر اچھے سے کام نہیں کریں گے اس کے علاوہ پھر آپ نے یہ دیکھیں یہ ڈائیفرام اس کے اوپر لگا ہوا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہاں پہ یہ ڈائیفرام ہے دیکھیں اس طرح سے یہ گندہ ہو جاتا ہے اگر اس طرح سے یہ گندہ ہو گیا ہے نا اور پھر سلولی سلولی یہ مسئلہ بنانا شروع کر دیتے ہیں یہی چیز تو اس لیے اس کو آپ نے سکیل ریموور میں ڈال دینا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کے اندر بھی گند ہے تو یہ بھی اگر بند ہو جائے گا تو پھر بھی وال اچھے سے کام نہیں کرتا ہے اس کے بعد میں آپ کو دوسرا بھی دکھا دیتا ہوں اس میں کتنا گند ہے تو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ جو ہے اگر بہت زیادہ ہو گیا نا تو پھر یہ مسئلہ کرتا ہے اور اس کے اندر ہولز بھی ہیں وہ بھی بلاک ہو جائیں تو پھر بھی یہ اچھے سے اوپن نہیں ہوتا ہے یا پھر اگر اوپن ہو جائے تو کلوز نہیں ہوتا ہے تو یہ اس کو ہم سکیل ریموور میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو صاف کرتے ہیں اب یہاں پہ اس کے لیے دیکھیں مختلف قسم کی چیزیں آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ میرے پاس یہ ٹوائلٹ کلینر ہے جو کہ ہارپک ہے اور اس کے علاوہ بھی کافی زیادہ کمپنیز جو ہے وہ موجود ہیں تو ہم ان کو اس کے اوپر ڈالیں گے اور اس کو پھر زیادہ دیر کے لیے آپ نے اس کے اوپر نہیں رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ نے زیادہ دیر رکھا تو یہ زیادہ خراب ہو جائے گا تو چلیں میں آپ کو یہ صاف کر کے دکھاتا ہوں اور اس طرف دیکھیں سپرنگ والی سیٹ جو ہے وہ بالکل صاف ہے اس میں ایسا کوئی بھی گند نہیں ہے تو ہم ان پارٹس کو صرف دھویں گے جو گندے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس میں ایک ٹپ میں چھوٹے ٹپ میں میں لے آئے ہوں اور یہ جو ہارپک کھول کے تو میں اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا ڈال دوں گا اس سے کیا ہوگا کہ اس کی جو ہے وہ اگر سکیلز ہیں جو وہ آٹومیٹک دیکھیں ریاکشن ہونا شروع ہو گیا اور یہ ریموو ہو جائیں گے لیکن آپ نے زیادہ دیر کے لیے ان کو نہیں چھوڑنا ہے اگر آپ زیادہ دیر کے لیے ان کو چھوڑیں گے تو یہ جو ہے وہ کام خراب کر سکتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ان کو ڈالیں یہاں پہ اور اس کے بعد فوراں اس کو صفائی کر لیں واتر سے پانی سے دھولیں اور ہاتھوں کو اپنے کو سیف رکھیں تاکہ ہاتھوں پہ جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی گند نہ لگے تو پھر آپ اس کو آسانی سے جو ہے وہ صفائی ہو جائے گی اور یہ دونوں صورتوں میں چاہے یہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ پانی لے رہا تھا اور چاہے بہت زیادہ لے رہا تھا اور چاہے نہیں لے رہا تھا تو دونوں صورتوں کے لیے یہ جو طریقہ آپ نے اپنانا ہے اور ان کو صفائی کر لینی ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ان کی اچھے سے صفائی کر دی ہے تو اب ان کو ہم دوبارہ ری اسیمبل کر دیں گے تو اسیمبلی کے لیے دیکھیں یہ جو بلیک سائٹ ہے یہ نیچے کی طرف جائے گی تو اس طرح سے آئے گا جیسے ہم نے کھولا تھا دونوں کا ایسے آگیا اس کے بعد دیکھیں یہ پسٹن جو ہے اس میں ڈالنے ہیں دیکھیں یہ ربر والی سیٹ جو ہے وہ اوپر کی طرف آئے گی تو میں نے ایسے ڈال دیا اس کو دیکھیں بہر آ گیا تو ایسے دوسرہ بھی ایسے ڈال لیں گے پھر جو ہے یہ دیکھیں اس طرح سائز کا موں تو سیم اسی طرح سے ہم اس کو واپس جو ہے وہ دوبارہ فٹ کر دیں گے جی اپنی جگہ پہ تو دیکھیں یہ فٹ ہو چکا ہے اب یہ ریڈی ہے ہم دوبارہ اس کو اچھے سے سکرو لگا کے تو اس کو مشین میں فٹ کر دیں گے